اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان وذکر فیل کتاب موسی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس میری کتاب میں موسی کا ذکر کیجئے اِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا وَرَسُولًا نَبِيًّا وہ صرف مخلص ہی نہیں تھے حضرت موسی صرف میرا بندہ مخلص ہی نہیں تھا بلکہ بندہ مخلص تھا مخلص اور مخلص ان دو میں فرق ہے مخلص وہ ہوتا ہے جو نفس سے خلاصی پانے کی سچے دل سے کوشش کرتا رہتا ہے اور مخلص کا معنی یہ ہے کہ جو نفس کی ہوا و ہوا سے کلیتا پاک ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنے دامن حفاظت میں لے لیتا ہے جو نفس سے بچنے کی کوشش کرے یعنی نفس کے برے اثرات ملاوٹ سے بچنے کی کوشش کرے وہ مخلص ہے اور جو بچ کر خالص ہو چکا ہو اور اللہ کی دامن حفاظت میں آ چکا ہو اس کو کہتے ہیں مخلص گویا عباد مخلصین اور عباد مخلصین ان کا اللہ کے مخلص بندوں کا ذکر کرنا اور یاد کرنا اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس کی سنت ہے چونکہ اس نے اپنے کلام میں یاد فرمایا میری کتاب قرآن میں مریم کا بھی ذکر کیجئے تو گویا نبی کے ذکر کو بھی چنا اور ایک ولیہ کے ذکر کو بھی چنا جو نبی نہیں ہے جو نبی نہیں ہے اللہ کی ولیہ عابدہ زاہدہ عارفہ ہے ان کے ذکر کو بھی چنا جو دن اللہ والوں کے دن ہیں یا اللہ کی اتاری گئی نعمتوں کے جو دن ہیں خاص یا کسی قوم پر عذاب آیا گرفت آئی اور اسے نشان عبرت بنا دیا تو وہ دن اللہ کا دن ہو گیا یا کسی پر انعام ہوا لطف و کرم ہوا تو نعمت کی وجہ سے وہ دن اللہ کا دن ہو گیا تو ہے وہ دن مخلوق میں سے کسی نہ کسی کی طرف منصوب بطریق نعمت یا بطریق مواخضہ اور عذاب ہے مخلوق کی طرف اس کی نسبت مگر اللہ عرب و عزت نے اس دن کی خصوصیت کی وجہ سے اسے اپنے دن بنا دیا جن دنوں میں اللہ والے پیدا ہوتے ہیں وہ چونکہ مخلوق کے لیے رحمت بن کے آتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے نعمت بن کے آتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے ذریعہ ہدایت بن کے آتے ہیں اللہ کی مخلوق کو راہ دکھانے کے لیے آتے ہیں جن دنوں میں وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ دن بھی اللہ کے دن ہو جاتے ہیں کہ اس دن اللہ کی نعمت اتری ہے ارشاد فرمایا وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّذ جس شکل میں بھی اللہ کی نعمت اے بندے تجھے جس شکل میں بھی اللہ کی نعمت ملے اس کو نہ صرف خود یاد رکھ بلکہ حدث اسے بیان کر لوگوں کو بھی سنا اور لوگوں کو بھی یاد دلا اب بات کو سمجھ گئے تو انبیاء بھی اللہ کی مخلوق اور انسانیت کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں ہوتی ہیں اولیاء اور صالحین کا وجود بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں مخلوق کے لیے علماء کاملین کا وجود بھی اللہ کے لیے نعمت ہوتی ہے ہر وہ چیز جس سے اللہ کی مخلوق کو اور انسانوں کو نفع پہنچیں جو انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنیں جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا باعث بنیں جو انسانوں کو راہ راست پر لگانے کا باعث بنیں تو ہر وہ چیز اور ہر وہ انسان جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع اور خیر کا باعث بنیں وہ خود نعمت ہے اللہ کے جب اللہ کی نعمت ملے تو نعمت کو یاد بھی کرو خود بھی ذکر کرو اور لوگوں کو یاد دلاؤ جہاں آپ مل کے بیٹھیں نیکوں کا اور نیکیوں کا ذکر کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ کا تعلق نیکوں سے اور نیکیوں سے قائم ہو جائیں نیکوں کا ذکر کریں اور نیکیوں کا ذکر کریں تاکہ آپ کے دلوں میں آپ کے ذہنوں میں ایک سپیس پیدا ہو نیکیوں کے لیے اور نیکیاں کیسے زندگی میں آئیں تو نیکوں کی طرز زندگی کو سمجھیں آپ کے دلوں میں ایک رغبت پیدا ہو وہ رغبت آپ کو نیک سیرتی کی طرف جوڑ دے آپ کو نماز باجماعت کا حکم دیا ہے تاکہ آپ ہی کٹھے ہو کے نماز پڑھیں عبادت تو اکیلے بھی ہو سکتی تھی مگر باجماعت ہر روز پانچ مرتبہ جمع ہونے کا کہا ہے سمجھیں کیا ہر روز پانچ مرتبہ نماز کے لیے جمع ہونے کا کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جمع ہونے میں کوئی خیر ہے جمع ہونے میں کوئی خیر ہے اور حدیث پاک کی روح سے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جمع ہو کر نماز پڑھنا ستائیس گناہ عجر زیادہ ہے پھر اس کے بعد ہر ہفتے اس سے بڑا اجتماع کروا دیں سلاة اور جمع ہر روز پانچ مرتبہ اجتماع اور ہر ہفتے اس سے بڑا اجتماع نماز جمع پھر سال میں عید کا جمع ہونا دے دیا ہر روز علاقے کے لوگوں کو جمع ہونے کا موقع دیا ہفتہ کے بعد ہر جمع کے دن دور دراز کے لوگوں کو جمع ہونے کا موقع دیا عید کے دن پہلے تو سارے شہر میں ایک عید کا حکم تھا سنت تھی بعد ازاں آبادی بڑھ گئی تو اب بڑی بڑی جامع مسجد بن گئی تو کئی علاقوں اور کئی میلوں سے آ کر لوگ جمع ہوں اور حج کا دن ہر حفات میں ساری امت میں سے جو لوگ آ سکے ان کو جمع ہونے کا موقع دیا ہم آپ دیکھیں نا جمع ہی جمع ہے اور جمعیت اور جماعت اپنے حجم میں وولیوم میں بڑھتی جا رہی ہے حتیٰ کہ پوری امت کو بھی ایک اجتماع دے دیئے تو اس سے نکتہ عقضی ہوتا ہے باقی مسائل آقام جدا ہیں میں آپ کو اس کا ایک اسنس دے رہا ہوں یہ کہ جمع ہونے میں ایک برکت اب یہ ہمارا نصیب کہ ہم جمع بھی ہوں اور جمع ہو کر بھی کچھ حاصل نہ کریں یہ ہمارا نصیب حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ دو بندے بھی جمع ہوں محبت کا مصافحہ کریں محبت اور سلامتی کے ساتھ دو بندوں کے جمع ہونے پر فرمایا وہ جب مصافحہ کر کے جدا ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے کئی گناہ بخش چکا اور حج میں جو کہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے فرمایا جو وہاں سے ہو کے جائے اس کے سارے گناہ جو عبادات کے ہیں معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو جمع ہونے کے اندر بہت سے راز ہیں وہ راز تنہائی کو نہیں ملتے اور پھر جو اہلاللہ ہیں یاد رکھ لیں وہ ہر وقت جمع رہتے ہیں ان میں تفریق نہیں ہوتی وہ جمع ہی جمع ہوتے ہیں مخلوق کے ساتھ بھی ان کا علاقہ یعنی تعلق جمع کرنے کا اور اللہ کے ساتھ بھی اپنی طبیعت اور اپنی رجحان کے ساتھ جمع رہتے ہیں اس لئے اہلاللہ کی خلوت میں بھی جلوت ہوتی ہے جمع ہوں جب بھی تو اس سے دل جمعی حاصل کریں صوفیہ کا طریق مذہبی زندگی میں اور غیر مذہبی دونوں زندگیوں میں روح کو زندہ کرنا ہے ہماری مذہبیت بے روح ہو گئی بے روح ہو گئی تو روحانیت رسمی بن گئی روحانیت رسمی بن گئی اب ہم رسوم کا بڑا احتمام کرتے ہیں اور اس میں سے حقائق نکال دیں سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی 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 موسیقی